اللہ دا مہینہ محرم حجری سال دا پہلا مہینہ ہے اے انا چار مہینیاں چون ہیں جن دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن چون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ دے ہاں آسمان اور زمینہ دی پدہشتے دن بارہ مہینے سی جنہ چار حرمتالے نے اور اونے ذلکیدہ تے ذلہجہ محرم تے رجب جویں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ اس مہینے دی سب تو بڑی فضیلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دے نام دے نال ان دی نسبت کی تی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی عزت اور عظمت دے نال اس مہینے نو محرم دا مہینہ کرا دیتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو رہیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ میں رمضان تو بعد محرم دے روزے رکھنو بہتر سمجھنا فرض نمازہ تو بعد سب تو افضل نماز راتی نماز ہے اور اس عظیم مہینے چے گناہ دی ممانت اسے طرح ثابت ہے جو میں دوسرے مقدس مہینیاں چے ثابت اندھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمان دے اپنے آپ تے ظلم نہ کرو یعنی انا مہینیاں چے پھلے اگرچہ گناہ جڑا ہے وہ سارے ہمیشہ واسطے حرام ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ اپنے آپ تے ظلم نہ کرو یعنی ان سب چے پھر اندھا چار مہینے نکال کر کڑ کے اندھی حرمت انہو حرام کرار دیتا اور اندھا تقدس نو ودا دیتا اور اندھا چے گناہ نو وڈا کرار دیتا اور نیکی اور حجر نوی ودا دیتا اللہ دے مہینے چے روزہ رکھنا بہتری نفلی عبادت ہے نفلی عبادت چے ایک ہے کہ رمضان تو بعد روزہ رکھن چے بہتر ہے اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ فرض نمازان تو بعد سب تو افضل نماز کیڑی ہے تے رمضان تو بعد اچھے روزے کیڑے نے تے آپ نے دسیا کہ فرض نمازان تو بعد افضل نماز راتی نماز ہے تے راتی تے اللہ تعالیٰ دے مہینے محرم چے روز رمضان تو بعد روزہ رکھنا انہوں فضیلت ہے